اسلام علیکم ناظرین ناظرین آئی جی موظم جا انساری نے انکشاف کیا کہ انہیں حملے کے پیچھے دہشتگردوں کے نیٹورک کا پتا چلا ہے ان کا کہنا ہے کہ پشاور دھماکے کے حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے حملہ آور پولیس کے لباس میں مسجد میں داخل ہوا آئی جی موظم نے کہا کہ میں نے سی سی ٹی وی میں خیبر روڈ سے پولیس لائن کی طرف آتے ہوئے خودکش کو دیکھا ہے میں نے اس خودکش کو کراس میچ کر لیا ہے میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے اور وہ خودکش اور جو ہمیں مسجد کے اندر خودکش بمبار کا سر ملا ہے وہ ایک ہی آدمی ہے وہ پولیس یونی فارم میں آیا ہے اس نے سر پر ہیلمٹ پہنا ہوا ہے اس نے مو پر ماسک لگایا ہوا ہے اور موٹر سائیکل پر آتا ہے اور موٹر سائیکل ہمارے پاس آ گئی ہے بارہ بچ کر سین تیس منٹ پر وہ گیٹ سے داخل ہوتا ہے ایک شخص سے بات کرتا ہے جو ہمارا حوالدار ہے جس کو ہم نے بعد میں بلایا اور پوچھا کہ وہ تم سے کیا بات کر رہا تھا تو اس نے پشتوں میں بتایا کہ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ مسجد کس طرف ہے کون تھا کہاں سے آیا کیوں ہوا سیکیورٹی لیپس کیوں ہوا آئی جی موظم نے کہا کہ میں نے بتایا سیکیورٹی لیپس تو ہوا ہے